اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیو چینل اینڈ کے موٹرز اینڈ ٹریکٹرز فریرز آئی ہوپ کہ اب بالکل ٹک ٹاک اور خیر خرید سے ہوں گے 2007 موٹل ہے آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں ٹریکٹر کافی نیٹ اینڈ گلین لیش کنڈیشن ہے فاسٹ آف آر یہ ٹریکٹر جو ہے اتنے خوبصورت ٹریکٹر جو ہے جتنی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ ان تمام ٹریکٹروں سے یہ کافی خوبصورت ٹریکٹر جو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے ٹریکٹر کے اگر ہم ریجسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس کی ریجسٹریشن کے بھی کے بنو کی ملے گی ٹوکن آپ کو کلیر ملیں گے کاغذات کی انشاءاللہ مکمل گرنٹی ہوگی ٹریکٹر جو ہے میں آپ کو کمپلیٹ دکھانے والا ہوں اسی ریویو کے اندر اور اس کے مکمل فیچر سپیسیفکیشن اور انجن وائز وہ کمپل آپ کو اس کا جو ہے ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لحاظ میں کلک کریں تاکہ نوٹیفکیشن کا بٹن آن رہے اور میری ویڈیو آپ تک برواد پہنچ سکے تو جو بھی ٹریکٹر لینا چاہتا ہے وہ کمٹ سیکشن میں جنون مالے کا نمبر آپ لوگوں کو میں سینٹ کر دوں گا باقی آپ لوگ اس کے ساتھ ڈیریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں ٹریکٹر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ساڑھی اکیس لاکھ روپے ہے جو مالک نے کی ہے وہی آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے جو مالک کی ڈیمانڈ ہے تو انشاءاللہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں شکریہ شکریہ سپیسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ففٹی سیون ہارس پاور کا اس کا انجن ملے گا فور سلینڈر ہے انجن اس کا جو ہے بالکل میکینیکل ٹک ٹاک یعنی کے سو پرسنٹ ہے ٹریکٹر کی اگر ہم ریجسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو اس ٹریکٹر کی آپ کو ریجسٹریشن ملنے والی ہے کے پی کے بنو گی آپ کو ٹوکن کلیر ملیں گے اور کاغذات کی مکمل گرنٹی جو ہے فیروخت کلیندہ پر آئید ہوگی ٹریکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس ٹریکٹر کی اگر ہم ٹر دیکھیں بیلشینہ کے ٹر ہیں اس ٹریکٹر کے اور ٹریکٹر کافی اچھے ہیں سائز کی بات کرتے ہیں ففٹین پوائنٹ فائف آر اٹتیس کے ٹر ہیں میڈ انگ بیلارس ہے میں آپ کو اس کا یہ جو دیکھا ہوں ریڈیل کا ٹریکٹر ہے خوبصورت ٹریکٹر ہے اس کا منوگرام جو ہوتا ہے یہ بھی آپ دیکھیں جو جینون ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے باقی ٹریکٹر کے اندر آپ کو دوسرا رنگ یعنی کمپنی کے بغیر دوسرا رنگ آپ کو نہیں ملے گا ماں سیوائے اس ٹریکٹر کا فرنٹ کے جو ٹر ہیں یہ اس کو دوبارہ رنگ کیا گیا ہے باقی شو کے اوپر بھی کوئی سکریچ بغیرہ نہیں ہے اور اس ٹریکٹر کو بلیڈ تو لگایا گیا ہے لیکن ایک اچھے انداز سے چلا کے اس کا ہوزنگ جو ہے بچا لیا گیا ہے اب میں اس کا آپ کو فرنٹ دکھا رہا ہوں فرنٹ کے جو ٹر ہیں یہ بالکل زیرو میٹر ہیں آج کل اگر ہم ٹروں کی بات کر دیں تو فرنٹ کے ٹر ساٹھ ہزار یا پچ پن ہزار کے لگ بگ آپ کو نیو ملیں گے یا اس سے شاید مہنگے بھی ہو سکتے ہیں یہ ریم جو ہے اس کا اپنا ہے یہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے اور اس کو نا کلر کیا گیا ہے مڈی گارڈ جو ہے ٹریکٹر کے جین ون ہے یہ ٹریکٹر جو ہے ایک ہی مالک نے شاید اس کو یوز کیا ہے کافی ڈرائور نے اس کو نہیں چلایا ڈیفرنٹ ڈرائور جو ہوتے ہیں وہ ٹریکٹر کا جو کافی نقصان کر دیتے ہیں لیکن یا تو اس ٹریکٹر کو اپنے ذاتی مالک نے یوز کیا ہے یہ ایک اچھے ڈرائور نے اس کے اگر ہم ہوزنگ کی بات کرتے ہیں تو اس ٹریکٹر کا ہوزنگ جو ہے بلکل بیداغ ہے میں آپ کو ویڈیو کے اندر کلیئر اس لئے دیکھا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب آئیں تو آپ کا خرچہ یعنی کہ جو آپ گاڑی میں آئیں گے اس کا خرچہ کریں گے اور آگے سے ٹریکٹر جو ہے اچھا نہ نکلے تو آپ کو شدید افسوس ہوگا بیک ریم جو ہے یہ بھی کافی اچھا ہے اس کے اوپر آپ کو کمپنی کے علاوہ دوسرا رنگ نہیں ملے گا یعنی کہ ری ٹچنگ ٹر جو ہے کافی اس کے بھی اچھے ہیں آپ اس کو گنے کے ٹرالی کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اب میں کیبن کی بات کرتا ہوں آپ کو کیبن دکھاتا ہوں اندر سے اس کی پوشنگ جو ہے یہ بھی کافی اچھی ہے جو کمپنی یعنی جنون ہے کچھ پوشنگ ایسی ہوتی ہے جو کیبن خراب ہو جاتے ہیں اور دوبارہ اس کی پوشنگ کی جاتی ہے لیکن یہ جو پوشنگ ہے اس ٹریکٹر کی بلکل جنون ہے اس لئے اس ٹریکٹر کی جو مالک نے ڈیمانڈ کی یا ساڑھے اکیس لاکھ روح ہیں جو ٹریکٹر کو جانتے ہیں یا ٹریکٹر کو یوز کرتے ہیں یا ٹریکٹروں کا بزنس کرتے ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی خوبصورتی سے ٹریکٹر آپ کو بلکل خالی ملے گا اس کے ساتھ آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی یعنی کہ ایڈوانس جو پری انسٹال ہو بیک آپ کو دکھاتا ہوں شاید یہ ٹریکٹر جو ہے ٹرالک کے اوپر یوز کیا گیا ہے تھوڑا بہت لیکن اس کے ہب وغیرہ جو ہے یہ بھی بلکل جینون ہے جینون ہب جو ہے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ ٹریکٹر جو ہے ہلکا پلکا یوز کیا گیا ہے اگر اس کو ہیوی چیز کے اوپر استعمال کیا جاتا تو اس ٹریکٹر کے یہ جو کونے ہیں یہ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں جیسے کہ یہاں سے لیکن اس کے بلکل کمپنی فٹڈ ہے سپورٹ لگا دی گئی ہے تاکہ اس کے مارڈی گاڑ جو ہیں یہ محفوظ رہیں واقعی انشاءاللہ کوشش کی ہے میں نے کہ آپ کو ویڈیو کے اندر تمام ٹریکٹر دکھاؤں اور جتنا مجھے اندازہ ہے میں نے آپ کو ٹریکٹر کی کمپلیٹ ریویو دکھا دی ہے آپ کو ڈیش بورڈ لاسٹ بے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ سائٹ کے اوپر یہ ٹول بکس نظر آ رہا ہے یہ آپ کو اس کے ساتھ ملے گا جس کی مالیت پندرہ سو یا ہزار روپے ہے سلنگ سر اس کا بلکل جینوین ہے تو امید ہے کہ فرینڈز آپ لوگوں ہوئیے آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اینکے موٹرز اینڈ ٹریکٹرز یوٹیوب چینل کے ہسٹ کو اجازت دیجئے گا دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا اللہ حافظ